ہی گائیز ویلکم آور یوٹیوب چینل سٹاڈی ویڈ دیب بھومی فرنس آج ہم اتراخن فوریس گارڈ موڈل پیپر 3 دیکھیں گے اس ویڈیو میں ہم نے فوریس گارڈ کے جو نیو سلیبس اس کے اکارڈنگ ہنڈریٹ کوششن انکلوڈ کیے ہیں اگر ان ہنڈریٹ کوششن میں سے آپ کے اسی مارکس آتے ہیں تو آپ کی تیاری کافی بہتر چل رہی ہے آپ کا سلیکشن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تو چلیے زیادہ ٹائم نہ خراب کرتے ہوئے بیڈو کو شروع کر لیتے ہیں تو آج کا پہلا کوششن ہے سوڑے کانتر پارٹی نیڈالہ کی رچنا جوہی کی کلی کا پرکاشن کب ہوا تو دیکھیں جوہی کی کلی کا جو پرکاشن ہوا تو یہ ہوا تھا 1916 میں کب ہوا تھا 1916 میں گائیز اس جو پیپر میں ہے اس والے پیپر میں جو ہنڈریٹ کوششن کا یہ پیپر ہے اس میں ریزنگ کے کوششن نہیں ہے باقی سبھی پورے سلیبس کے اکورڈنس میں کوششن بنائے گئے لیکن اس میں ریزنگ کے کوششن نہیں ہے اگلا کوششن ہے ویہنگم درستی کا اردھ ہے تو ویہنگم درستی کا اردھ کیا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے سمیق درستی سمیق درستی یعنی پوری درستی اسپست درستی چلیے اگلا کوششن ہے یہ ہے فائل پربندق کے پاس پہنچاؤ اردھ کے آدھار پر باقی ہے تو یہ کس پرکار کا باقی ہے تو یہ ہے آگیا واشک باقی ہے کیسا باقی ہے یہ آگیا واشک ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے میں جانتا ہوں کہ تمہارے اکشر اچھے نہیں بنتے کس طرح کا باقی ہے تو دیکھیں اس میں کی آرہا ہے ٹھیک ہے کی آرہا تو یہ کس کی پہچان ہوتی ہے مصرد باقی کی کس کی پہچان ہوتی ہے یہ مصرد باقی کی دیکھیں مصرد باقی کی پہچان کس کی سے ہوتی ہے جیسے کی ہو گیا جو کیوں کی جتنا اتنا جیسا ویسا ٹھیک ہے اس طرح سے جو بڑھ رہتے ہیں تو آپ سمجھ جانا کی وہ کس طرح کا باقی ہے مصرد باقی ہے اگلا کوششن ہے جو گڑنا یوگی نہ ہو کے لیے ایک سبت ہے جو گڑنا یوگی نہ ہو اس کے لیے کیا سبت ہے اسنکھیے کیا سبت ہے اسنکھیے اگلا کوششن ہے الپ سنکھیا کا بلوم سبت ہے تو الپ سنکھیا کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے وہو سنکھیے کیا ہوتا ہے وہو سنکھیے اگلا کوششن ہے سام بھوی کا پریائے واجی سبت ہے تو سام بھوی کس کا پریائے واجی سبت ہے تو یہ ہے درگا کا کس کا ہے درگا کا اگلا کوششن ہے رچنا کی درستی سے قریا کے کتنے بھید ہوتے ہیں تو دیکھیں رچنا کی درستی سے قریا کے کتنے بھید ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں دو بھید کون کون سے ہوتے ہیں سیکرمک اور ایکرمک اگلا کوششن ہے نملی کی سبدوں میں سے کون سا سبد کیریا بشیشن ہے تو دیکھیں کون سا سبد جو کیریا بشیشن ہے تو یہ ہے دھیرے دھیرے اگلا کوششن ہے برکش پر پکشی بیٹھے ہیں اس باقیے میں پر کون سا کارک ہے تو یہ کونسا کارک ہے تو یہ ہے ادھیکرن دیکھیں اس کی پیچاند کیا ہوتے ہیں ادھی کرن کی میں اس طرح سے تو یہ کونسا ہے برقس پر پکشی بیٹھے ہیں ادھی کرن اگلا کوششن ہے مجھے اس پرقار کا سرب نام ہے ٹھیک ہے مجھے کس پرقار کا سرب نام ہے تو یہ کس پرقار کا سرب نام ہے یہ ہے اتتتم پروج کس پرقار کا اتتتم پروج پروج میں کون کون سے آتے ہیں اتم پروس میں دیکھیں میں ہو گیا ہم مجھے یا مجھ کو ہم نے میرا ہمارا ٹھیک ہے یہ جو ہوتے ہیں اتم پروس کی پہچان ہوتی ہے اگلا کوششن ہے نیم لکھت میں سے تدبہ سبد کو پہچانیے تو اس میں ایک تدبہ ہے اور تین جو ہیں وہ تدسم ہے تو آپ نے تدبہ سبد پہچاننا ہے تو دیکھیں اس میں تدبہ سبد کونسا ہے تو یہ ہے پیتل کونسا ہے پیتل دیکھیں پیتل کا تدسم کیا ہوتا ہے پیتل کیا ہوتا ہے پیتل ہوتا ہے نیرگوڑ ہوا توریت ہوا دھائیہ ہوا یہ کس طرح کے ہیں تو یہ تدسم سبد ہیں اگلا کوششن ہے لیچی کس پرکار کا سبد ہے تو لیچی کس پرکار کا سبد ہے تو یہ ہے چینی سبد ٹھیک ہے کس طرح کا چینی سبد دیکھیں چینی سبد کون کون سے ہوتے ہیں چائے جو فیمس ہے لیچی چیکو چینی ٹھیک ہے یہ جازتر پوچھے جاتے ہیں چینی سبد سے سب سے زیادہ یہی پوچھے جاتے ہیں اگلا کوششن ہے کنیسٹ سبد میں پریوکت پرتیائے ہے تو کنیسٹ سبد میں کونسا پرتیائے ہے جو سبد کے انتی میں لگتا ہے ان کو کیا بولتے ہیں پرتیائے اور جو شروع میں لگتے ہیں ان کو اپسرگ بولتے ہیں تو اس میں کیا ہے ایسٹ ٹھیک ہے کنیسٹ اگلا کوششن ہے سنسکار سبد میں کس اپسرگ کا پریوک ہوا ہے تو یہ کس کا ہوا ہے سم کا ٹھیک ہے کس کا پریوک ہوا ہے سم اپسرگ کا پریوک ہوا ہے اگلا کوششن ہے پاون کا سندی بچھید کیا ہے دیکھیں پاون کا سندی بچھید کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پو پلس ان کیا ہوتا ہے پو پلس ان یعنی ہمارا ڈی آپسن ساہی ہے اب یہ پاون جو ہے کونسے سندیا تو یہ بھی آپ یاد رکھیں گے آیادی سندی ہے کیسے سندیا یہ آیادی سندی اگلا کوششن ہے نم لکھت میں سے سدھ برتنی پہچانی ہے تو دیکھیں سندھ برتنی سے کونسی ہے اما بستے اس طرح سے نہیں لکھا جاتا ہے اما بستے کس طرح سے لکھا جاتا ہے اما بستے اس طرح سے لکھا جاتا ہے کرائی ٹھیک ہے کرائی نہیں ہوتا وہ کڑائی ہوتا ہے ٹھیک ہے کڑائی ہوتا ہے ڈھکنا اب نہیں ہوتا وہ ڈھکنا ہوتا ہے جو نیچے بندی لگا ہوا وہ نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے بے دہی ٹھیک ہے ویدہ ہی ہمارا سدھ بڑھتنی ہے اگلا کوششن ہے کس برگ کے وینجن ہے تو یہ انتست وینجن کونسی وینجن ہے یہ انتست وینجن اگلا کوششن ہے چوتھا بیس پہ ہندی سمیلن کس اسطحان پر ہوا تو دیکھیں چوتھا والا جو ہوا تھا یہ کہاں پہ ہوا تھا یہ ہوا تھا پوٹلوئی موریسس میں کہاں پہ ہوا تھا پوٹلوئی موریسس میں ہوا تھا کس برس ہوا تھا یہ 1993 میں ٹھیک ہے کب ہوا تھا 1993 میں دیکھیں پہلا بھارت دوسرا پوٹلوئی تیسرا بھارت چوتھا پوٹلوئی ٹھیک ہے تو یہ چارج ہوئے تھے لگاتار اس طرح سے بھارت پوٹلوئی بھارت پورٹلوئی اس طرح سے ہوئے تھے اب جو گیاربہ والا ہوا تھا جو دوہزار اکٹھار میں ہوئے تھا گیاربہ والا وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو وہ کہاں پہ ہوئے تھا وہ بھی پورٹلوئی میں ہوئے تھا سربادک بسپ ہندی سممیلن جو ہوئے ہیں وہ پورٹلوئی موریسوس میں ہی ہوئے ہیں اور جو باربہ ہوگا دوہزار اکیس میں ٹھیک ہے وہ پرستا بھی تاہے دیواز میں ہوگا کہاں پہ ہوگا وہ دیواز ایمی پی بھاراتی پرستا بھی تاہے باربہ بسپ ہندی سمیلن جو زندی سب ہندیش میلن جو دوہزار اکیس میں ہوگا کہاں پہ ہوگا دیواز مدیپردیس بھارت میں اگلیción ہے مگھی نی максимالی ختمیز میں سے کس کے انترگت آتی ہے تو مگھی کس کے انترگت آتی ہے تو یہ آتی ہے بحاری کے انترگت ٹھیک ہے کس کا انترگت آتی ہے بحاری کے انترگت بیہاری ماغدی ابھرنس کا انترکت آتی ہے بیہاری جو ہے یہ ماغدی ابھرنس کا انترکت آتی ہے یاد رکھیں بیہاری کس کے ابھرنس کا انترکت آتی ہے تو ماغدی ابھرنس کا انترکت آتی ہے اور مگی کس کا انترکت آتی ہے یہ بیہاری کا انترکت آتی ہے بیہاری کا اندر مگی ہو گئی بھوچپوری ہے بھوچپوری ہو گئی میتھلی ہو گئی یہ جو ہے بیہاری کا انترکت آتی ہے ہرگوویند پنت نے کماؤ کے کلین برہمڑوں دوارہ حل نہ چلانے کی پرتھا کا انتھ کب کیا تھا تو یہ کیا تھا انہوں نے 1928 میں کب کیا تھا 1928 میں کس سطح پر کیا تھا یہ بھی آپ یاد رکھنا باگیشور میں اب دیکھئے ہرگوویند پنت سے ایک کوشن ہو رہا تھا کہ علموڑا کانگریس کی رڑ کسے کہا جاتا ہے تو یہ بھی ہرگوویند پنت جی کو ہی کہا جاتا ہے اگلا کوشن ہے بدریدت پانڈے نے کماؤ کا اتحاس پستک کب لکھی تو بدریدت پانڈے نے کماؤ کا اتحاس پستک کب لکھی تھی یہ لکھی تھی انہوں نے 1937 میں کب لکھی تھی 1937 میں جیل پرواز کے دوران لکھی تھی ٹھیک ہے انہوں نے جب جیل میں تھے یہ جیل پرواز کے دوران انہوں نے یہ پستک لکھی تھی اگلا کوشن ہے کس نے علموڑا اخوار کو اترا کھنڈ میں پتر کاریتا کی ایٹ کہا ہے تو یہ کہا ہے بدریدت پانڈے نے کس نے کہا ہے بدریدت پانڈے نے دیکھیں علموڑا اخوار کا ٹھیک ہے علموڑا اخوار کی جو اسطحاب نہ ہوئی تھی پرکاشن ہوئا تھا 1871 میں ہوا تھا ٹھیک ہے کب ہوئا تھا 1871 میں اب دیکھیں علموڑا اخوار بند کب ہوئا تھا یہ کوشن میں کافی ریپیٹ ہوتا ہے تو آپ یاد رہنا مارچ 1918 میں جو تھا علموڑا اخوار بند ہوئا تھا پھر جیسے یہ اخوار بند ہوئا تھا بدریدت پانڈے نے ٹھیک ہے ستمبر ستمبر 1918 میں سکتی ٹھیک ہے سکتی سابتائک پتری کا شروع کی تھی اگلا کوشن ہے کسے سلالےخوں میں راجاؤ کا راجہ کہا گیا ہے تو یہ کہا گیا ہے بھودیب کو کس کو کہا گیا ہے بھودیب کو دیکھیں سلالےخوں میں پرام برہم مڑ ٹھیک ہے پرام برہم مڑ ٹھیک ہے پرام برہم مڑ بھاکت وے سدھ سرے وڑ ریپو یہ بھی بھودیب کو ہی کہا گیا ہے اگلا کوشن ہے بندال ندی سمبندیت ہے تو دیکھیں بندال ندی کس سے سمبندیت ہے تو یہ ہے منصوری سے سمبندیت ہے بندال ندی پراکرتک اس طرح سے بنی ہے تو دہا منصوری کے آدھار سے نکلتی ہے ٹھیک ہے یہ کہاں سے نکلتی ہے منصوری کے آدھار سے نکلتی ہے اگلا کوشن ہے آب دا پرامندن ہیتو راججے کو کتنے سیکٹروں میں باٹا گیا ہے تو گائز یہ باٹا گیا ہے پچیس سیکٹروں میں کتنے سیکٹروں میں باٹا گیا ہے پچیس سیکٹروں میں اگلا کوشن ہے ندی تٹو پر چھتی کو دیکھتے ہوئے تٹو کا نرمال کر رہے کب روکا گیا تو یہ روکا گیا تھا جولائی دو ہزار تیرہ میں کب روکا گیا تھا جولائی دو ہزار تیرہ میں اگر فول ڈیٹ پوچھ لیتا ہے تو آپ یاد رکھیں گے ایک جولائی دو ہزار تیرہ میں ٹھیک ہے جب کیدارنات آبدائی تھی سولہ سترہ جون دو ہزار تیرہ میں سولہ سترہ جون دو ہزار تیرہ میں تو اس تائم پر کیا تھا جو ندی تٹو کے کنارے پر جو نرمال کر رہا تھا اس کو روک دیا گیا تھا اگلا کوشن ہے بنو کی نیلامی کے برودھ میں راججہ ستری آندولن کب چلا تھا تو گائز یہ چلا تھا 1977-78 میں کب چلا تھا 1978 میں اگلا کوشن ہے نیم لکھت میں سے کونسا سبد بھگیالوں کے پسوچارکوں سے سمبندیت نہیں ہے تو دیکھیں جو بھگیالوں کے پسوچارک ہوتے ہیں ان کو کیا کہ بولتے ہیں انوال بھی بولتے ہیں ان کو پالسی بھی بولتے ہیں ان کو بکر کھال بھی بولتے ہیں لیکن ستھرے نہیں کھائے کہا جاتا اگلا کوشن ہے مالن پسو بیہار کہاں استیت ہے مالن پسو بیہار کہاں پہ استیت ہے تو یہ پوڑی میں استیت ہے کہاں پہ استیت ہے پوڑی میں استیت ہے اگلا کوشن ہے راججہ کے زیادہ تر پریٹن کیندر استیت ہے تو دیکھیں یہ راج جی کے جائے در پریٹن کے اندر کہاں پیشتی تھے ہیں تو یہ واہ یہ ہمالیے ٹھیک ہے واہ یہ ہمالیے کو کس نام سے بھی جانے جاتا ہے سیوالی کچھتر نام سے بھی جانے جاتا ہے یا ہمالیے کا پاد نام سے بھی جانا جاتا ہے تو اگلا کوششن ہے ڈاکٹر ہر سوانتی ٹھیک ہے ڈاکٹر ہر سوانتی بسٹ کو کس برس اردن پرسکار سے سممانیت کیا گیا تھا تو ان کو سممانیت کیا گیا تھا انیس سو اکیاسی میں ٹھیک ہے دیکھیں ڈاکٹر ہر سوانتی بسٹ جو ہیں یہ ایک پروتہ روہی ہیں کیا ہیں یہ یہ پروتہ روہی ہیں ان کو ایک عوارڈ اور ملا تھا دوہجار تیرے میں ٹھیک ہے سر ایڈمنڈ ہلیری لگیسی میڈل کب ملا تھا ان کو دوہجار تیرہ میں اگلا کوششن ہے کسے ماؤنٹین گوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ جانا جاتا ہے چند پربہ ایتوال جی کو ٹھیک ہے چند پربہ ایتوال جی کو جو ہے وہ ماؤنٹین گوٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب دیکھیں بات کریں چند پربہ ایتوال کی تو چند پربہ ایتوال جو ہیں پتھورا گڑ کی رہنے والی ہیں کہاں کی رہنے والی ہیں یہ پتھورا گڑ کی یہ رہنے والی ہیں ان کو ارجن پرسکار کم ملا تھا ان سے بھی پوچھے جاتے ہیں دیکھیں ان کو ارجن پرسکار ملا تھا 91 میں ٹھیکے کم ملا تھا 85 میں بات کریں ان کو پدھم ٹھیک ہے پدھم سیری کم ملا تھا ان کو پدھم سیری ملا تھا ان کو 1990 میں ایک important اور ملا تھا ان کو national adventure award یہ ملا تھا ان کو 1993 میں جو پرواتہ رو'veڑ کا سربوچ پروسکار ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جو پرواتہ رو'veڑ کا سربوچ پروسکار ہوتا ہے تینجنگ تینجنگ نورگے ایڈ وینچر آبورڈ یہ ان کو ملا تھا دو ہزار دس میں اگلا کوششن ہے سمتہ سابتہ ایک پترکہ کا پرکاشن کب ہوا سابتہ ایک پتر تھا جو علموڑا سے نکلتا تھا یہ علموڑا سے نکلتا تھا تو اس کا پرکاشن کب ہوا تھا اس کا پرکاشن ہوا تھا 1934 میں اس کے پرثم سمپادک کافی پوچھے جاتے ہیں جو پرثم اس کے سمپادک تھے وہ کون تھے تو آپ یاد رکھیں گے مونسی ہری پرشاد ٹمٹا مونسی ہری پرشاد ٹمٹا جو تھے یہ سمتہ سابتہ ایک پترکہ کے پرثم سمپادک تھے کان سے نکلتا تھا یہ علموڑا میں علموڑا سے یہ نکلتا تھا اگلا کوششن ہے پوار ونس کا پرچنتم تامر پتر کس اسطحان سے ملا تھا تو دیکھئے پوار ونس کا جو پرچنتم تامر پتر تھا کس اسطحان سے ملا تھا تو یہ ملا تھا دیپریہاک سے اگر وہ مندر کا نام پوچھتا ہے کہ دیپریہاک ہے کس مندر سے ملا تھا تو آپ یاد رکھنا رغونات مندر سے کس مندر سے ملا تھا رغونات مندر سے ملا تھا یہ جو تامر پتر تھا یہ کس کا تھا آپ یاد رکھیں گے راجہ کا نام یہ تھے راجہ جاگت پال کون تھے راجہ جاگت پال اگلا کوششن ہے اگلا کوششن ہے کس قلعے کو اس تھانی بھاسا میں مارک ٹھیک ہے یہ مارکوٹ ہے ٹھیک ہے مارکوٹ کہا جاتا ہے تو گائز یہ کہا جاتا ہے باناسور قلعے کو ٹھیک ہے باناسور قلعے کے جو ہے اس تھانی بھاسا میں مارکوٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے باناسور قلعہ کہا پہ ستی تھے تو آپ یاد رکھنا چمپاوت میں ہے یہ کہاں پہ استحت ہے یہ چمپاوت میں استحت ہے بات کریں ملہ محل قلعہ کی اور لال منڈی قلعہ کی تو یہ کہاں پہ ہیں یہ دونوں قلعہ جو ہیں الموڑا میں ہیں کہاں پہ ہیں یہ دونوں قلعہ الموڑا میں ہیں ان کا جو ہے نرمار کس نے کرائے تھا کلیان چندنے کس نے کرائے تھا کلیان چندنے اب دیکھیں لال منڈی قلعہ کو جو ہے لال منڈی قلعہ کو فورڈ موئرہ نام سے بھی جانتے ہیں بات کریں نیترہ کیلہ یہ کہاں پہ ہے تو یہ الموڑا میں ہے اہلا کوششن ہے بیناؤگ ماؤنٹین کوئل بنی ہے جیب بیہار کی ستھاپنا کب ہوئی تو یہ ہوئی تھی 1993 میں کب ہوئی تھی 1993 میں یہ کہاں پہ ہے دہرہ دون میں ٹھیک ہے کہاں پہ ہے یہ دہرہ دون میں دہرہ دون میں کہاں پہ ہے منصوری منصوری دہرہ دون میں چھتر پل کی بات کریں اس کا چھتر پل کیتنا ہے تو گیارہ بار کلومیٹر جو ہے اس کا چھتر پل ویناؤگ ماؤنٹین کوئل بنی جیب بیہار کو منصوری بنی جیب بیہار بھی کہتے ہیں منصوری بنی جیب بیہار بھی کہتے ہیں اگلا کوششن ہے ڈونگی پینتولی آندولن کس برقس سے سمبند دیت تھا تو گائیز دیکھیں ڈونگی پینتولی آندولن کہاں پہ ہوا تھا یہ ہوا تھا چمولی میں کس برقس سے سمبند دیت ہے تو آپ یاد رکھیں گے بانچ برقس سے یہ سمبند دیت ہے اگلا کوششن ہے کس بگیال سے ہماللے کے سب سے بھبی درشن ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ ہوتے ہیں بگزی بگیال سے یہ چمولی میں ستھیت ہے اگلا کوششن ہے کسی اتراغن کا ایکسپریس کہا جاتا ہے تو دیکھیں اتراغن کا ایکسپریس کسی کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے سوریندر سنگھ بھنڈاری کو کس کو کہا جاتا ہے سوریندر سنگھ بھنڈاری کو دیکھیں مہابیرتی آگی کو کیا کہا جاتا ہے دہرادون کا سلطان دہرادون کا سلطان ٹھیک ہے مہابیرتی آگی کو کہا جاتا ہے دیرہ دون کا سلطان سریدر کمیوٹھی کو کس نام سے جانتے ہیں آجات کے نام سے اگلا کوششن ہے ہماللے کا اتحاس پستک کے لے کھاک ہے ہماللے کا اتحاس پستک ہے یہ کس کی ہے تو یہ ہے ڈاکٹر مدنچند بھٹی کی یہ پستک ہے بدریدت پانڈے نے کون سے پستک لکھی تھی کماؤ کا اتحاس پستک لکھی تھی 1937 میں اور ہری کرشن راتونڈی جی نے جو لکھی تھی گڑھوال کا اتحاس بدریدت پانڈے نے کماؤ کا اتحاس 1937 اور ہری کرشن راتونڈے گڑھوال کا اتحاس 1928 میں ڈیڈی سرما کی جو فیمس بک ہے وہ کونسی ہے ہماللے کا کھش اگلا کوششن ہے راج جی میں رنگ سنسکرتی کے لیے جانی جاتی ہے تو دیکھیں راج جی میں رنگ سنسکرتی کے لیے کونسی گھاٹی جانی جاتی ہے تو یہ جانی جاتی ہے دارما گھاٹی کونسی گھاٹی جانی جاتی ہے دارما گھاٹی دارما گھاٹی کہاں پہ ہے تو یہ ہے پتھورا گڑ میں کہاں پہ ہے پتھورا گڑ میں اگلا کوششن ہے مدھو گنگا گھاٹی بکاس مہت سب کس جلے میں آئیوجت کیا جاتا ہے تو یہ آئیوجت کیا جاتا ہے پوڑی میں ٹھیک ہے کس مہینے میں کیا جاتا ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں گے مائی میں ٹھیک ہے یہ مائی میں اس کا آئیوجن کیا جاتا ہے اگلا کوششن ہے راج جی کے کس اسطحان پر رکسہ کرشی انسندان پریوکسالہ استیت ہے تو یہ اسطح ہے اترکاشی میں ٹھیک ہے اگر اترکاشی کی بات کریں تو اترکاشی کے ہرسل میں ٹھیک ہے ہرسل میں جو ہے یہ رکسہ کرشی انسندان پریوکسالہ ہے رکسہ کرشی انسندان پریوکسالہ کی جو استحابنہ ہوئی تھی یہ ہوئی تھی مائی 1973 میں کب ہوئی تھی مائی 1973 میں کس کے دوارہ کی گئی تھی تو یہ بھی آپ یاد رکھیں گے ڈی آر ڈیو دوارہ اس کی جو موچائل ہے ہرسل کی ٹھیک ہے ہرسل کی جو سمندر تل سے موچائی ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں گے چھبیس تو بیس میٹر ہے اگلا کوششن ہے یمنوتری مندری کے کپاٹ کھل لے کا سمیہ ہے تو دیکھیں یمنوتری مندری کے جو کپاٹ کھلتے ہیں وہ کب کھلتے ہیں تو آپ یاد رکھیں گے بیساک سلکے کی ترتیا کو جو ہے یہ یمنوتری مندری کے کپاٹ کھلتے ہیں اور دیکھیں ایک یہی سے جو گنگوتری مندری کے کپاٹ ہیں وہ کب کھلتے ہیں تو وہ کھلتے ہیں اکشے ترتیا کو کب کھلتے ہیں اکشے ترتیا کو اگلا question ہے راج جی کے کس اسطحان پر ہیپی ویلی استیت ہے تو دیکھیں ہیپی ویلی کہاں پر استیت ہے تو یہ ہے منسوری میں ٹھیک ہے کہاں پر استیت ہے منسوری میں دیکھیں منسوری میں کچھ فیمس جگہ ہے جیسے کمپیٹی فال ہو گیا بھٹا فال ہو گیا ہرٹی فال ہے ناگ ڈببا ہے لال ڈببا ہے تو یہ سب کہاں پہ استیتھ ہیں تو یہ سب منصوری میں استیتھ ہیں اگلا کوششن ہے نیم لکھت میں سے دہرہ دون کے چار صدھوں میں ساملیت نہیں ہے تو دیکھیں جو دتتاترے ہیں بھگوان دتتاترے ہیں ان کے بھگوان دتتاترے کے جو ہے پورے بھارت میں 84 صدھ ہیں 84 صدھ ہیں اترہ کھنڈ کی بات کریں تو اپنے اترہ کھنڈ میں چار ہیں اور وہ بھی چار دہرہ دون میں ہیں کون کون سیند پہلے تو لکھشمڈ صدھ ہو گئے دوسرے ہیں کالو صدھ تیسرے ہیں مارک صدھ اور چوتھے ہیں مارو صدھ لیکن گوری صدھ نہیں ہے لکھشمڈ صدھ ہیں کالو صدھ ہیں مارک صدھ ہیں اور مارو صدھ ہیں اگلا کوششن ہے جھنڈا گرو دوارہ دیرہ دون کی سیلی میں نرمیت ہے جھنڈا گرو دوارہ جو دیرہ دون کا ہے وہ کی سیلی میں نرمیت ہے تو یہ نرمیت ہے موغل سیلی میں جب گرو رام رائے جب گرو رام رائے سولہ سو پچھتر میں دون گھاٹی آئے تھے اور سولہ سو ننیانبے میں دیرہ دون میں جھنڈا دروار کی استھاپنے کی تھی اور جو ان کی بی بی جو ان کی پتنی تھی پنجاب کو انہوں نے سترہ سو سات میں جھنڈا گرو دوارہ کا بھبی نرمیت کر آیا تھا یہاں پہ ایک میلہ بھی لگتا ہے جھنڈا میلہ کر کے آپ یاد رکھیں کس مہینیم لگتا ہے تو وہ لگتا ہے چیتر مہا میں کب لگتا ہے چیتر مہا میں اگلا کوششن ہے اترہ گھنکی کی سکھ سکھا کو گلوبل ٹیچرز آبورڈز آر 19 دیا گیا تو یہ دیا گیا ہے پونم گمبر جی کو اگلا کوششن ہے کیندر سرکار نے پنچکی کو لگو ادھیوک کا درجہ کب دیا تو یہ دیا تھا انہوں نے اپریل دو ہزار ایک میں ٹھیک ہے کیندر سرکار نے پنچکی کو لگو ادھیوک کا درجہ کب دیا تھا اپریل دو ہزار ایک میں اگلا کوششن ہے راج جی کے کس جلے میں سربادک سیمنٹ فیکٹریہ ہیں تو دیکھئے یہ ہے دیرہ دون میں ٹھیک ہے دیرہ دون میں یہاں پہ سربادک سیمنٹ فیکٹریہ ہیں اگلا کوششن ہے اگلا کوششن ہے گورا دیوی کو کس برس پرثم بیٹ سمیتر پرسکار سے سمبانیت کیا گیا تو ان کو گورا دیوی کو سمبانیت کیا گیا تھا 1986 میں ٹھیک ہے ان کو چپکو بومین نام سے بھی جانا جاتا ہے اگلا کوششن ہے راج جی کے کس بیگیانک کا نام دوہر ساتھ میں پرتیشت ٹائم میگزین کی بیس بیگ پریامران چیمپین سپ کی سوچی میں سامین کیا گیا تھا تو یہ کیا گیا تھا ڈاکٹر ڈی پی ڈھووال جی کا اگلا کوششن ہے چھترپتی جوشی کو کس برس پدن سیری پروسکار ملا تھا دیکھئے چھترپتی جوشی جو ہیں چھترپتی جوشی کوششن یہی سے آتا ہے یہ اترا کھنڈ میں پرتیشت پدن سیری پروسکار کس کو ملا تھا تو چھترپتی جوشی کو کب 1983 میں کس چھترپتی ملا تھا تو یہ آپ یاد رہنا یہ وائرلیس کے چھترپتی ملا تھا یہ وائرلیس بیسے سک گیا تھے اگلا کوششن ہے سمیترہ سمیترہ نندن پنت کو کس برس پدن بھوشل سممان سے سممانیت کیا گیا تھا تو ان کو ملا تھا 1961 میں ٹھیک ہے سمیترہ نندن پنت کو پدن بھوشل جو ملا تھا یہ ملا تھا ان کو 1961 میں اور پرتیشترہ پرثم گیاں پیٹ پروسکار کس کو ملا تھا ہندی کا یہ بھی سمیترہ نندن پنت جی کو ملا تھا 1968 میں چھتہ مبرا کے لئے اگلا کوششن ہے رسکن بونڈ کو کس برس گڑھوال بیس پیدھی دیالے دوارہ ڈاکٹر ڈاکٹر ایٹ کی اپادی دی گئی تھی تو یہ اپادی ان کو دی گئی تھی 2005 میں کب دی گئی تھی 2005 میں رسکن بونڈ ان کو 1992 میں پدم شریع کم ملا تھا رسکن بونڈ کو تو آپ یاد رکھنا 1999 پدم بھوشن کم ملا تھا ان کو 2014 اگلا کوششن ہے کی جلے میں نیونتم محلہ ساکھ سرطہ در سب سے کم ہے تو یہ ہی ہے اترکاشی میں اس کے بعد بڑھتے کرم میں بات کریں اترکاشی کے بعد آتا حرید دوار بڑھتے کرم میں یہ حرید دوار حرید دوار کے بعد ادھم سنگ نگر ادھم سنگ نگر کے بعد اس سے بڑھتا ہوا اترکاشی میں سب سے کم ہے حرید دوار اس کے بعد ادھم سنگ نگر سرباد محلہ ساکھ سرطہ در کہا پہ ہے دیرہ دون میں دیرہ ہے ستر دسم لب جی رو ٹو پرش ٹھیک ہے اور محلہ ساکھ ستر در میں جو پورے بھارت میں اس تھان راج جی کہ بیسوہ ستھان بیسوہ ستھان اگلا کوششن بولانک آبوشن سری کے کس بھاگ سے سمبند دیتا ہے بولانک بولانک کو کس نام سے بجانا جاتا ہے فلی آپ کو فلی بھی ملے گا فلی آبوشن سری کے کس بھاگ سے سمبند دیتا ہے تو یہ ناک سے سمبند دیتا ناک سے ناک سے نتھولی ہو گیا فلی ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ یاد رکھیں گے بولانک نتھولی یا فلی اگلا کوششن ہے پوجہ ستھل کو گیرو سے لیپ کر بیسوہ کے پتلے گھول سے بنائے گے چتروں کا سمبند کس ہے تو ان چتروں کو کیا کہا جاتا ہے بسودھارا چتر یہ سمبانیت کیا گیا ہے باسدی موہی کو ان کی جو کہانی سنگ رہے چیک بک سرسپتی سمبان دوہر انیس سمبانیت کیا گیا ہے 2018 2018 2018 کس کو ملا ہے کے سیوہ ریڈی کو 2008 ملا تھا اگلا کوششن ہے برطمان میں نیانترک ایب مہالے کا پرکشک کون ہے تو برطمان میں نیانترک ایب مہالے کا پرکشک یعنی کیاگ کون اس تائم پہ تو راجیب مہر سی ہے کون ہے راجیب مہر سی دیکھیں کیاگ کیاگ کا جو پید آتا ہے وہ کس انوچھت کے تحت کیاگ یہ آتا ہے انوچھے دیکھ 48 کے تحت ایک کوششن ہو رہا تھا کہ پرطم کیاگ کون تھے پرطم نیانترک مہالے کا پرکشک کون تھے تو آپ یاد رکھنا وی نرحری راو جو تھے پرطم نیانترک مہالے کا پرکشک تھے اگلا کوششن ہے گیارو برکش سمیلن دو 19 کہاں سمپن ہوا تو دیکھیں گیارو برکش سمیلن دو 19 سمپن ہوا تھا یہ ہوا تھا براجیل میں کہاں پر ہوا تھا براجیل میں دیکھیں 2019 میں ہوا ہے اس کی theme کافی important ہے تو آپ یاد رکھنا اس کی theme کیا ہے نوان میسی بھویش کے لیے آرث بردی ٹھیک ہے جو گیارو برکش سمیلن مہتا اس theme کافی important ہے نوان میسی بھویش کے لیے آرث بردی برکش کے بارے دیکھیں تو بی آر آئی سی ایس بی سے براجیل آر سے روز آئی سے انڈیا سی چین اور س س س ایفریکا بار بار برکش سمیلن ہوگا بار برکش سمیلن ہوگا 2020 میں ہوگا 2020 میں ہوگا یعنی اسی برس ہوگا کہاں پہ ہوگا فرانس میں ہوگا ٹھیک کہاں پنچائتی راج کس بھاگ سے سمبندیت ہے تو دیکھیں پنچائتی راج جو ہے کس بھاگ سے سمبندیت ہے تو یہ ہے بھاگ نو سے سمبندیت ہے پنچائتی راج میں کون کون سے انوچھید آتے ہیں تو آپ یاد رکھیں گے 243 راج تک اور ایک کوششن یاد ریپیٹ ہوتا پنچائتی راج سے گرام پنچائت اور گھن کس انوچھید کے تحت ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے انوچھید 40 کے تحت اگلا کوششن ہے کیندری سانکھی کی سانگ گھن یعنی سینٹل اسٹیٹی اسٹیسٹی کل ارگنایزیشن کی اسٹھاپنا کب ہوئی ٹھیک ہے سسکو بھی بولتے ہیں اس کو سسکو ٹھیک ہے سسکو کی اسٹھاپنا کب ہوئی تھی دیکھیں سسکو کی جو اسٹھاپنا ہوئی تھی یہ ہوئی تھی 1951 میں کب ہوئی تھی 1951 میں اگر فول ڈیٹ پوچھتا ہے تو آپ یاد رکھنا 2 ماہ 1951 مکھیالے کہاں پہ ہے اس کا نئی ڈلی میں اگر کوششن ہے پاورٹی اینڈ بریٹیز رول رول ان انڈیا پستک کے لے کھیں پاورٹی اینڈ بریٹیز رول انڈیا پستک کس نے لکھی تھی دادا بھائی نو روزی نے دادا بھائی نو روزی پستک میں بھارتی راستے آئے کا جو انمال لگایا گیا تھا وہ 20 روپے پرتی بارسک آئے لگایا گیا تھا تو کافی موس امپورنن بھوک ہے یہ دادا بھائی نو روزی کی اگر کوششن ہے سیوی کی اسطح پنا کب ہوئی سیوی کی اسطح پنا ہوئی تھی 1988 1988 میں کب ہوئی تھی 1988 میں اگر فول ڈیٹ پوچھتا تو آپ یاد رکھنا اپریل 1988 میں مکھ سیوی کا مکھ مکھ ممبئی میں کوشن آتا ہے سیوی کی اسطح پنا ہوئی تھی سمیتی کی سفار پر ہوئی تھی تو آپ یاد رکھیں دام ادر سمیتی سمیتی کی سفار پر سیوی کی ستھاپ نا کی گئی تھی اگلا کوشن ہے کس نے سلطان کے پت کو بنصان اگت بنایا تھا سلطان کا پت تھا اس کو بنصان اگت کس نے بنایا تھا کس نے بنایا تھا اگلا کوشن ہے آسرم بیوستہ کا سرپرثم ملتا ہے آسرم چھاندوگی اپنشد میں کس پر ملتا چھاندوگی اپنشد میں اگلا کوشن ہے ہڑپا ایوام مہن جودلو کو ایک بسترط سامراج جی جوڑو رازدھانی کس نے بتایا ہے تو یہ کہا گیا ہے پیگٹ نے جو ہے ہڑپا ایوام مہن جودلو کو جو جو رازدھانی بتایا ہے اگلا کوشن ہے اس پیڑی کے کمپیٹر میں ٹرانجسٹر کا پریوگ کیا گیا تھا تو یہ کیا گیا تھا دوتی پیڑی کمپیٹر میں ٹھیک ہے دوتی پیڑی کمپیٹر کا سمیں کال کیا تھا انیس تو چھپن سے انیس تری سٹ میں ٹھیک ہے ٹھیک جو ٹرانجسٹر کا اب اس میں سب دا ہے ٹرانجسٹر اس کا بکاس کس نے کیا تھا تو آپ یاد رکھیں گے ویلون سوکلی ٹھیک ہے ویلون سوکلی نے ٹرانجسٹر کا بکاس کیا تھا اور سب پرطم اسیمبلی بھاسا کا پریوگ بھی دوتی پیڑی کے کمپیٹر میں کیا گیا تھا اگلا کوششن ہے مہاتمہ گاندی نے احمدواز ستیگرہ یہ آندولن کب چلایا تھا تو دیکھئے مہاتمہ گاندی نے احمدواز آندولن تھا وہ کب چلایا تھا 1918 میں پہلا ان کا چمپار تھا ٹھیک ہے چمپار آندولن اس کے بعد تھا کھیڑا کھیڑ آندولن یہ دونوں انہوں 1917 میں چلایا تھے ٹھیک اس کے بعد تیسے نمبر پہ احمدواز ستیگرہ چوتھے نمبر پہ تھا ان کا خلافت خلافت آندولن یہ چلا تھا 1920 میں چمپار کھیڑا 1917 احمدواز 1918 اور خلافت آندولن 1920 میں اگلا کوششن ہے اوزون چھرال سے سمبندیت پروٹوکول ہے تو اوزون چھرال سے سمبندیت پروٹوکول کون سا ہے تو یہ ہے مونٹریل مونٹریل پروٹوکول ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں ایک یہ کیوٹو پروٹوکول تو یہ گرین ہاؤس گیسوں سے سمبندیت ہے ایک اس میں برد آیا ناغویا پروٹوکول تو یہ جو کورل ریف ہوتی ناغ تو سمبندیت سمبندیت ناغویا پروٹوکول یہ تینوں پروٹوکول جو کافی موسٹ امپورنٹ پوچھے بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو تینوں یاد ہونے چاہیے کیوٹو پروٹوکول جو ہے یہ گرین ہاؤس گھیسوں سے سمبندیت ہے مونٹریل پروٹوکول یہ اوزون چھرال سے سمبندیت پریابرن دیوست کب منایا جاتا ہے تو یہ پانچ جون کو منایا جاتا ہے پانچ جون کو تو یہ فرس ٹائم کب منایا گیا تھا 1973 میں ٹھیک ہے پرطہ پریابرن دیوست کب منایا گیا تھا 5 جون 1973 کو اگلا کوششن ہے سائیمن کمیشن بھارت کس برز آیا سائیمن کمیشن جو بھارت آیا تھا وہ کب آیا تھا 1928 میں کب آیا تھا 1928 میں اگلا کوششن ہے پرکلن سمیتی میں لوگ سبھا کے کتنے سدسی ہوتے ہیں کافی most important کوششن ہے اور کافی repeat بھی ہوتا ہے پرکلن سمیتی میں لوگ سبھا 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 اور کتنے سدسی ہوتے ہیں 30 سدسی کتنے سدسی ہوتے ہیں 30 کوششن آتا کہ پرکلن سبھا سبھا کتنے ہوتے ہیں 30 اور سبھی لوگ سبھا سے لیے جاتے ہیں ایک آتا لوگ لے سمیتی لوگ لے سمیتی لوگ لے سمیتی میں 22 سدسی ہوتے ہیں کتنے 22 سدسی پندرہ جو ہوتے ہیں لوگ سبھا سے لیے جاتے ہیں اور سات جو لیے جاتے ہیں یہ راج سبھا سے لیے جاتے ہیں اگلا کوششن ہے جوار لال ساغربان کس ندی پر استی تھے تو یہ استی تھے چمبل ندی پر کس پر استی تھے چمبل ندی پر اگلا کوششن ہے رگبی میں کتنے کھلالی ہوتے ہیں رگبی میں وہ ہے وہ سب سے عدی کھلالی ہوتے ہیں تو کتنے ہوتے ہیں پندرہ کھلالی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کتنے ہوتے ہیں رجبی میں سب سے عدی کھلالی ہوتے ہیں پندرہ گیارہ کھلالی کس کس کھیل میں ہوتے ہیں تو دیکھیں کرکٹ میں گیارہ ہوتے ہیں ہوکی میں گیارہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے فوٹو بال میں گیارہ ہوتے ہیں نو کس کس میں ہوتے ہیں تو دیکھیں نو ہوتے ہیں کھوکوں میں ٹھیک ہے کھوکوں اور بے سمول میں نو نو کھلالی ہوتے ہیں چار کس میں ہوتے ہیں تو چار ہوتے ہیں پولو میں تو یاد رکھیں گے رغمی میں سب سے زیادہ خلاڑی ہوتے ہیں کتنے پندھرہ اگلا کوششن ہے مہینی اٹم نریتی کا سمبند کس راجے سے ہے دیکھیں یہ نریتی جو ہیں کافی ریپیٹ بھی ہوتے ہیں تو دیکھیں مہینی اٹم جو ہے ٹھیک ہے مہینی اٹم مہینی اٹم کا جو سمبند ہے وہ کس سے ہے ہے تو یہ کیرال سے سمبند ہے مہینی اٹم اور کتقلی ڈیک ہے کتکلی کا سمبند اور مہینی اٹم کا سمبند جو ہے وہ کیرال سے ہے ٹھیک ہے ایک آتا ہے بھرت نارٹیم ٹھیک ہے بھرت نارٹیم بھرت نارٹیم کا سمبند کس سے ہے تو آپ یاد رکھنا تمیل نارٹو سے کس سے سمبند تمیل نادو سے ایک آتا ہے کچی پوری کچی پوری نریتیے کچی پوری نریتیے کا سمبند کس سے ہے تو آپ یاد دکھنا آندر پردیش سے ایک آتا ہے کتھک کتھک یا تو آپ کو اتر بھارت ملے گا یا اسپیشل اتر پردیش ملے گا تو دونوں صحیح ہوتے ہیں اگلا question ہے فرانس کی راجعہ کرانتی کب ہوئی تو گائی دیکھیں فرانس کی جو راجعہ کرانتی ہوئی تھی یہ ہوئی تھی 14 جولائی 1789 میں کب ہوئی تھی 14 جولائی 1789 میں جس سے میں فرانس کی کرانتی ہوئی تھی اس سے میں وہاں کا راجعہ کون تھا تو آپ یاد رکھیں گے کافی پوچھا جاتا ہے تو لوی سولوہ لوی سولوہ جو تھا اس تائم پہ وہاں کا راجعہ تھا اگلا question ہے کس کے سمیں بھارت وی یوروپ کے بیچ پرثم سمندری ٹیلیگرام سیوہ شروع ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی لارڈ لارنس کے ٹائم پہ کب ہوئی تھی پرثم سمندری ٹیلیگرام کے شروع بات تو آپ یاد رکھیں گے 1865 میں ٹھیک ہے کب ہوئی تھی 1865 میں اگلا question ہے بھارت میں تمباکو کی کھیتی ٹھیک ہے بھارت میں تمباکو کی کھیتی جہاج نرمان تطھا پرنٹنگ پریس کی سربات کس نے کی تھی تو گائز یہ کی تھی پورتگالیوں نے ٹھیک ہے بھارت میں تمباکو کی کھیتی ہو گئی جہاج نرمان کاردیا ہو گیا پرنٹنگ پریس کی سربات کس نے کی تھی پورتگالیوں نے اب یہی سے question آتے ہیں کہ یوروپیے کمپنیوں کا بھارت آگمن تو دیکھیں سب سے پہلے جو بھارت میں یوروپی کمپنی آئے تھی وہ آئے تھی پورتگالی کمپنی کونسی آئے تھی پورتگالی ٹھیک ہے 1498 میں کب آئے تھی 1498 میں اس کے بعد آئے تھی انگریجی کمپنی کب آئے تھی 1600 میں دیکھیں یہاں سے confusion ہوتا ہے انگریج تو سب سے پہلے جہانگری کے سمجھ پر آئے تھی شہ اور یہاں پر 1600 میں ٹھیک ہے یہاں پر 1600 اور وہ وہ کیا ہے 1608 میں تو دونوں الگ الگ ہیں ٹھیک ہے اس دونوں الگ الگ ہیں یہ کمپنی ہے ٹھیک ہے تو کمپنی جو ہے وہ 1600 میں اھی تھی اس کے بعد آئے تھی ڈچ ڈچ کب آئے تھی 1600 ڈینیس ٹھیک ہے ڈینیس کب آئے تھی 1600 16 میں ڈینیس کے بعد آئے تھی فرانسسی 1664 اس کے بعد آئے تھے سویڈیس سترسو اکتیس سب سے زیادہ کون کون سے پوچھے جاتے ہیں پورتگالی ٹھیک ہے پورتگالی پوچھے جاتے ہیں یہ چودہ سو اٹھانوے میں آئے تھے اگلا کوششن ہے پرثم گیانپیٹ پروسکار کسے ملا تھا تو دیکھیں پرثم گیانپیٹ پروسکار جو ملا تھا یہ ملا تھا جی سنکر قروب کو ٹھیک ہے کس کو ملا تھا جی سنکر قروب کو enne پر ہوا تک بھی سمیترا نمز پنتھ کو ہن دیکھتا ہے سمیترا نمز پمتھ جو ملا تھا وہ ہندی کا ملا تھا ٹھیک ہے ان کو تیسرا ملا تھا تھرڈ enthalpy کا پہلا تھا پرشت بھی ایک جی سنکر قروب کو پرثم گیانپیٹ پروسکار ملا تھا انیستو پیسٹ میں ملیالم بھی اس کے تھے ان کی ایک رجنہ تھیten部 آڑا کزائی آڑا کزائی کے لیے ان کو جو ہے پرطم گیان پیٹ پروسکار ملا تھا اور ہندی کا جو پرطم گیان پیٹ پروسکار ملا تھا وہ سمیترا نندن پنتی جی کو ملا تھا کب ملا تھا 1968 میں چیدم برا کے لیے اب دیکھیں رام دھاری سنگھ دنگر کو بھی مل رکھا ہے گیان پیٹ پروسکار ان کو کب ملا تھا تو ان کو ملا تھا 1972 میں کب ملا تھا ان کو 1972 میں اور برسی کے لیے کس کے لیے ملا تھا ان کو اور بسی کے لیے پرطم تو آپ کو پتا چل گیا جیسنگھر کروپ کو ابھی پچپانوہ ملا ہے 2019 میں جو ہے پچپانوہ گیان پیٹ پروسکار ملا ہے 2019 میں یہ کس کو ملا ہے تو آپ یاد رکھیں گے کرنٹ کا کوششن ہے اکیتم اچیوتن نمبودری اکیتم اچیوتن نمبودری کو ملا ہے یہ ملی عالم کے ہیں ٹھیک ہے آپ یاد رکھیں گے یہ ملی عالم بھانسہ کے ہیں کیونکہ بھانسہ کافی پوچھی جاتی ہے کہ کس بھانسہ کے ہیں یہ تو اکیتم جو ہے یہ ملی عالم بھانسہ کے ہیں ان کو پچیس بہ گیان پیٹ پروسکار ملا ہے 2019 کا اگلا کوششن ہے نیشنل بینک فور ایگری کلچر اینڈ رولر ڈبلپمنٹ کی استھاپنا کب ہوئی یعنی نوارڈ نوارڈ کی استھاپنا کب ہوئی تھی تھی نوارڈ کی استھاپنا ہوئی تھی 12 جولائی 1902 نوارڈ کی استھاپنا ہوئی تھی اگلا کوششن ہے پنچ برسی یوجنہ کس دیش کے سمبیدان سے لے گئی ہیں تو دیکھیں پنچ برسی یوجنہ جو ہیں یہ روس کے سمبیدان سے لے گئی ہیں پنچ برسی یوجنہ ہو گئی اور مول کرتب بھی ہے ٹھیک ہے مول کرتب بھی ہو گئے پنچ برسی یوجنہ ہو گئی یہ کہاں کے سمبیدان سے لے گئے ہیں روس کے سمبیدان سے اگلا کوششن ہے ڈورنڈ کپ کا سمبند کس سے ہے کافی most important question کافی repeat بھی ہوتا ہے ڈورنڈ کپ تو دیکھیں ڈورنڈ کپ کا سمبند کس سے ہے تو یہ ہے فٹ بول سے اگلا کوششن ہے صد کوشیہ باغ عبیاران کس راجیے میں استیت ہے تو دیکھیں صد کوشیہ باغ عبیاران کس راجیے میں استیت ہے تو یہ ہے اڑی سامر کہاں پہ استیت ہے اڑی سامر اڑی سامر ایک اور ایک تو صد کوشیہ ہو گیا ایک ہے سیمیلی پال سیمیلی پال باغ ابھیارن اور ستکوشیہ باغ ابھیارن یہ دونوں اڑیسہ میں استیت ہیں اگرہ کوششن ہے چونہ پتھر کس پرکار کی چٹان ہے چونہ پتھر جو ہے یہ افسادی چٹان ہے کس طرح کی چٹان ہے یہ افسادی چٹان ہے چونہ پتھر ہو گیا کھڑیا ہے کھڑیا ہو گیا جیپسم ہو گیا کوئلہ ہے پٹولیم ہے دولو مائٹ ہے یہ سب ہی جو ہیں افسادی چٹان ہے افسادی چٹان سے ایک بات اور آپ یاد رکھنا ہے یہ پرددار چٹانے ہوتی ہیں افسادی چٹانے جو ہوتی ہیں یہ پرددار چٹانے ہوتی ہیں اور انہی چٹانوں میں افسادی چٹانوں میں ہی جباسم پائے جاتے ہیں ایک ماتر چٹانے یہ جیسے تین چٹانے ہیں آگنے افسادی اور روپانتریت افسادی چٹانوں میں ہی جباسم پائے جاتے ہیں اور جو لویس کا میدان ہے نا چین میں چین میں جو لویس کا میدان ہے وہ افسادی چٹانوں سے ہی بنا ہوا ہے پرشانت مہا ساگر سے سمبندیت پیرو جلدھارہ کس پرکار کی جلدھارہ ہے تو پیرو جلدھارہ جو ہے یہ کس پرکار کی جلدھارہ ہے تو یہ ہے ٹھنڈی جلدھارہ آپ کو پیرو جلدھارہ مل سکتا ہے یا پیرو جلدھارہ کو ایک نام سے اور جانے جاتے ہیں ہم بولٹ جلدھارہ ہم بولٹ جلدھارہ یا پیرو جلدھارہ یہ پرشانت مہا ساگر سے سمبندیت اور پرسانت ماہ ساگر کی یہ تھنڈی جل دھارا ہے اگلا کوششن ہے تیستہ جل بیباد کن دو دیسوں کے بیچ ہے تیستہ جل بیباد یہ بھارت اور بانگلہ دیس کے بیچ ہے بھارت اور بانگلہ دیس کے بیچ ہے اگلا کوششن ہے بسپ میں سب سے لمبی جلی سیما والا دیس کونسا ہے یہ ہے کاناڈا کونسا ہے کاناڈا کاناڈا کی سب سے لمبی جلی سیما ہے اگلا کوشن ہے آرٹک سرکل میں بھارت کا ایک ماتر سوڑ سانستان ہے آرٹک سرکل میں بھارت کا ایک ماتر سانستان کونسا ہے تو یہ ہے ہم آدری کونسا ہے ہم آدری انٹارٹک میں کونسا ہے دکشل گنگتری میتری اور بھارتی دکشل گنگتری کی جو اسذاپنا ہوئی تھی یہ ہوئی تھی اندیس سو چوراچی میں اسذاپنا پوچھاجاتی ہیں ان کی مہتری کی انیس سو ترانوے میں اور بھارتی کی دو ہزار نو میں ٹھیک ہے بھارتی سو سنسطان تو ان کی آپ جو ہے اس تھابنے برس بھی یاد رکھیں گے دکشری گنگوٹری کی انیس سو چوراسی میتری کی انیس سو ترانوے اور بھارتی کی دو ہزار نو میں اور آٹک سرکل میں بھارت اگلا کوششن ہے لال مٹی کا رنگ لال کس کے کارن ہوتا ہے لال یا پیلا لال ملے گا آپ کو یا پیلا تو لال یا پیلا رنگ کس کے کارن ہوتا ہے مٹی کا تو یہ ہوتا ہے لوہ آکسائٹ کے کارن کس کے کارن ہوتا ہے لوہ آکسائٹ کے کارن آپ نے ایک سنا ہوا کالی مٹی ٹھیک ہے کالی مٹی کا رنگ کس کے کارن ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے لوہ آکسائٹ کے کارن ٹھیک ہے کالی مٹی کا جو رنگ ہوتا ہے کالا وہ کس کے کارن ہوتا ہے لوہ آکسائٹ کے کارن اور لال یا پیلا مٹی کا رنگ جو ہوتا ہے یہ کس کی کارن ہوتا ہے لوہ آکسائٹ کے کارن اگلا کوششن ہے بین گنگا ندی کس کی سائک ندی ہے کافی کوشن ریپیٹ ہوتا ہے گائز یہ تو دیکھیں بین گنگا یا آپ نے سنا ہوا پین گنگا بین گنگا یا پین گنگا ندی کا سمبند کس سے ہے تو یہ ہے گودابری ندی سے ٹھیک ہے گودابری ندی سے جو ہے بین گنگا اور پین گنگا ندی کا سمبند ہے اگلا کوشن ہے بھارت میں دکشنی پسٹمی مانسون سے کتنے پرتشت برشا ہوتی ہے دکشنی پسٹمی مانسون یا گریشم گریشم کالین مانسون تو دیکھیں بھارت میں دکشنی پسٹمی مانسون سے جو ہے 75 پرتشت برشا ہوتی ہے دکشنی پسٹمی مانسون سے جو ہے وہ تمیل لادو تمیل لادو کے کورو منڈل تٹ تمیل لادو کے کورو منڈل تٹ پر جو ہے برسا نہیں ہوتی ہے کوشن آتا ہے کہ دکشن پسیمی مانسون سے کس ستھان پر برسا نہیں ہوتی ہے تو تمیل لادو میں ٹھیک ہے اور تٹ پوچھے گا تو کورو منڈل تٹ دکشن پسیمی مانسون جو آتا ہے فرس جون کو آتا ہے کہاں پر آتا ہے کیرل کے مالاوار تٹ پر آتا ہے اگلا کوشن ہے جوارلال نہرو بندرگاہ کس راجعے میں استیت ہے تو یہ استیت ہے مہاراست میں کہاں پہ استیت ہے مہاراست میں دیکھیں آپ کو یا تو جوارلال نہرو بندرگاہ ملے گا یا نہاوہ سیوہ ملے گا نہاوہ سیوہ بندرگاہ پہلے جو تھا جوارلال نہرو بندرگاہ کا نام کیا تھا نہاوہ سیوہ بندرگاہ اور اب کیا ہو گیا ہے اس کا نام نہاوہ سیوہ کا بدل کر جوارلال نہرو بندرگاہ اکلا کوششن ہے نیم لکھت میں سے کس راجی میں کر کے ریکہ ہو کر نہیں گجرتی ہے تو دیکھئے چھتیج گر سے بھی ہو کر گجرتی ہے میزورم سے بھی ہو کر گجرتی ہے تیریپورا سے بھی ہو کر گجرتی ہے لیکن تمیل لادو سے نہیں گجرتی ہے کر کے ریکہ یعنی ساڑھے تیس ڈگری نورث کتنی راجیوں سے ہو کر گجرتی ہے تو یہ آٹھ راجیوں سے ہو کر گجرتی ہے کس کس سے ہو کر گجرتی دیکھ لیتے ہیں گجرات گجرات راجستان مدی پردیس یعنی ایم پی چھتیز گر پسچیم بنگال تیریپورا میزورم ٹھیک ہے تو کرکرے کا جو ہے آٹھ راجیوں سے ہو کر گجرتی ہے گجرات راجستان مدی پردیس چھتیز گر جھارکر پسچیم بنگال تیریپورا اور میزورم اگلا کوششن ہے بچپن بچاؤ آندولن کہلا ستیارتی نے کس برس شروع کیا تھا یہ تو پتا چل گیا بچپن بچا آندولن کس نے شروع کیا تھا کھیلا ستیارتی نے یہ تو پتا چل گیا لیکن کس برس شروع کیا تھا تو یہ آپ یاد اکنا 1980 مہینوں نے یہ شروع کیا تھا اگلا کوششن ہے بھارت میں انتیم ٹیلیگرام کب بھیجا گیا تھا تو دیکھیں بھارت میں انتیم ٹیلیگرام کب بھیجا گیا تھا بھارت میں ٹیلیگرام کب کی گئی تھی تو 1854 میں ٹیلیگرام کب بھیجا تھا 14 جولائی 2013 ٹھیک ہے 2013 فل ڈیٹ آپ یاد رکھنا 14 جولائی ٹھیک ہے 14 جولائی 2013 بھارت میں انتیم ٹیلیگرام بھیجا گیا تھا ٹیلیگرام کب بھیجا گیا تھا 1854 آج کے انتیم کوششن ہے پانی پت کا ترتی ید کب ہوا تھا کافی most important کوششن ہے پانی پت کا ترتی ید ہوا تھا یہ ہوا تھا 1761 کب ہوا تھا 1761 کس کس کے بیچ میں ہوا تھا یہ احمد سہا و مرات کے بیچ میں احمد سہا اور مرات کے بیچ میں جو تھا یہ ید ہوا تھا پانی پت کا ترتی ید دوسرا بالا کب ہوا تھا 1556 کس کس کے بیچ ہوا تھا اکوار اور ہیمو کے بیچ اور پانی پت کا ترتی ید کب ہوا تھا 1761 احمد سہا اور مرات بیچ ملتے ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں